اینڈورسٹی میں جنوبی پنجاب سے ایک ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آئے ہوئے تھے ان کے پاس ایک لڑکی کچھ نصر پارک پیش کر رہی تھی اور وہ سن رہے تھے مجھے انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ بھی بیٹھیں سنیں جتنا میں نے سنا اتنی زیادہ تلفز کی غلطیاں اور بات بھی مچھ نہیں اور جس انداز سے اس لڑکی نے پڑھا میرا حیال اسمہ چکتائی بھی شاید انہیں نخرے سے نہیں پڑھتی ہوگی انہوں نے بہت زیادہ دی میں نے لڑکی کو نہیں دیکھا ان کی طرف دیکھنے لگے میں نے کہا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے یہ کیا کر رہے ہیں کہنے لگے آپ کی انہوں نے کہا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کتاب آنی چاہیے آپ کی کتاب جلدی سے جلدی ورنہ میں جرمانہ کر دوں گا تمہیں اب بابا جلدی سے لاؤ کتاب میں نے آپ پہ مقالہ لکھوانا ہے میں نے بندے تیار کیا میں نے کہا سر یہ تو فیر نہیں ہے ہمارے جو لٹریری لوگ ہیں ان کے ساتھ فیر نہیں ہے اپنی لی میں بات کر کہنے کے آپ کے ذہن میں کون ہے میں نے کہا بہت سارے ہیں ریاض مجید صاحب ہیں انور محمود خالد ہیں افضل حسن لندہوہ صاحب میں نے کہا آگے چلیں اور بھی لوگ ہیں میں نے کہا احمد شہباد خاور اس کا سبسی چوٹ مجھے دے رہے اس جیسا کوئی ہو آپ کے رشتہ دار ہیں میں نے کہا یہ بھی سر بڑی غلط بات کیا یہ تو اچھی بات نہیں ہے میرا کچھ نہیں لگتا وہ میرے پاس دفتر آیا کرتے تھے میں کبھی ایک پنکشن کے بعد انہیں گھر بھی چھوڑنے جایا کرتا تھا باقی ہر ان کے سنف پہ پہلو پہ بات ہو گئی ہے ایک دو باتیں یہ نہیں ہوئی وہ میں کرنا چاہتا ہوں جب میں فیصلہ باد آیا تو میرا اتفاق میں سرگودہ میں ہر تقریب میں تقریباً سٹے سیکٹی ہوتا تھا ہم نے بہت پروگرام کیے بے شمار میں بڑے دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سرگودہ میں جو میار تھا عدد کا وہ یہاں نہیں تھا اس وقت آج بھی کافی کچھ اس میں خرابی آ رہی ہیں مثلا شہباد خاور سے میں نے کہا کہ آپ کیسے یہ اس وقت کار چھپتے تھے پروگراموں کے کار چھپتے تھے میں نے کہا کوئی بندہ آپ سے نراض نہیں ہوتا یہ دیکھتا تین مہینے کے بعد بندے کو بلائے یہ چار مہینے کے بعد آپ بلائے کہنے کہ یہی طریقہ ہونا چاہیے پروگراموں کا یہ نہیں کہ میں تمہیں چودری کہتا ہوں تو مجھے نیازی کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک بندہ میں دیکھتا ہوں کہ اس نے پہلے کب صدارت کی ہے پھر میں کہتا ہوں کہ اب یہ تین مہینے کے بعد آئے یا دو مہینے کے بعد یہ کون صحابہ جس کی میں نے گزل پہ یا افثانہ یا کوئی چیز پیش کی یہ دو مہینے کے بعد اس کا وقفہ آنا چاہیے جن کو نہیں بلائے آپ ان کو بلائے میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے میں نے کہا دوست آپ سے نراض ہوتے ہوں کہ کہہ لگے ہوتے رہیں میں نے سیکٹی شپ نبانی ہے دوستیاں نہیں نبانی تلقاق نہیں نبانی مجھے نہ پبلیسیڈی کی ضرورت ہے نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں نہ گھبراتا ہوں اگر کسی نے مجھ سے کچھ سننا تو سن لے نہیں سننا تو نہ سنے وہ اپنی جو لکھاوٹ تھی تکلیق تھی اس کے اوپر بڑے مطمئن تھے میں نے فیصلہ بات میں ان سے اچھا اور ہمجھے لکھاری ابھی تک لے گئی میں نے ان کے اوپر ایک خاکہ لکھا تھا اگر میرے سے رابطہ ہو جاتا تو ریاض احمد قادری صاحب جانتے ہیں انہوں نے خود بھی پسند کیا پھر ایک اور پونکشن میں اگر مجھے کہیں پتہ ہوتا تو میں خود ان سے کہہ دوں